جامعہ کاہرہ مصر سے فارغ تحصیل سمیرہ موسیٰ پیشے کے اعتبار سے جوہری طبیعہ دان تھی جو صرف 35 سال زندہ رہی وہ مزید کچھ زال زندہ رہ جاتی تو یقیناً مصر کو جوہری ملک بنا دیتی امریکہ پہنچنے پر انہیں امریکی شہریت کی بھی پیشکش کی گئی مگر سمیرہ نے پیروں میں پڑی اس امریکی شہریت کو لاکھ مار دی امریکی دورہ مکمل ہونے کے بعد جب سمیرہ مصر واپس روانہ ہو رہی تھی تو ائرپورٹ جاتے ہوئے اچانک راستے میں ان کی گاڑی چالیس فٹ کی بلندی سے نیچے گہرائی میں گر گئی ویلسی پاڈکاسٹ پر ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ خاک سار آپ کی خدمت میں حاضر ہے مصری نیاد مسلمان جوہری سائنستان سمیرہ موسیٰ کا نام شاید ہی آپ نے سنا ہو سائنس اور ٹکنالوجی میں دلچسپی رکھنے والے تو سو فیصد اس آہنی آساب کی مالک خاتون کو جانتے ہیں مگر عام لوگوں تک ان کی کہانی نہیں پہنچ سکی سمیرہ موسیٰ کو سمیرہ موسیٰ شہید بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے وطن اور مذہب کے لیے مغربی دنیا کی آفروں کو تھکرایا اور جان دے دی جامعہ کاہرہ مصر سے فارغ تحصیل سمیرہ موسیٰ پیشے کے اعتبار سے جوہری طبیعہ دان تھی جو صرف پینتیس سال زندہ رہی اور اپنے متعلق اور تحقیق سے پوری دنیا کی توجہ حاصل کی اگر وہ مزید کچھ زال زندہ رہ جاتی تو یقیناً مصر کو جوہری ملک بنا دیتی مسلم دنیا کی اس عظیم خاتون کی داستان ان لوگوں کی باتوں کا بھی جواب ہے جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے سائنس میں کوئی کام نہیں کیا اور یہ کہانی ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے جو مسلمانوں اور اسلام کے خلاف سازشوں کے وجود سے انکاری ہیں سمیرہ موسیٰ مصر سے تعلق رکھنے والی جوہری سائنس دان تھی وہ جوہری سائنس کے پر امن مقاصد کے لیے کوشاں تھی اور خطرناک بیماریوں کے علاج کے لیے اسے استعمال کرنا چاہتی تھی وہ خطرہ تب بنی جب انہوں نے سستی دھاتوں کے ایٹم توڑ کر کم خرچ جوہری بم بنانے کی بات کی پھر اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا یہ جاننے سے پہلے سمیرہ موسیٰ کی مختصر سی زندگی کے مطالق جان لیتے ہیں سمیرہ موسیٰ نے تین مارچ سن 1917 کو مصر کے شمالی علاقے غربیہ میں جنم لیا ان کے والد علاقے کے مشہور سیاسی کارکن تھے جبکہ والدہ اپنی بیٹی کی چھوٹی عمر میں ہی سرطان کے باعث دنیا چھوڑ گئیں سمیرہ کم سے نہیں تھی کہ ان کے والد انہیں لے کر مصر کے دارالحکومت قاہرہ منتقل ہو گئے جہاں انہوں نے اپنی جمع پونجی ایک چھوٹے سے ہوتیل میں لگا کر روزگار کا بندبست کیا ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس ذہین لڑکی نے سیکنڈری ایڈوکیشن میں آلہ ترین نمبر حاصل کر کے خود کو انجینرنگ کی تعلیم کا حق دار بنایا تھا مگر اس نے آگے پڑھنے کے لیے کہہرہ یونیورسٹی کے شعبہ سائنس کا انتخاب کیا سن انیس سو انتالیس میں سمیرہ نے بی ایس سی ریڈیالوجی میں شاندار قائمیابی حاصل کی جس کے بعد انہوں نے ایکس ریک کی تابکاری کے اثرات کو اپنی تحقیق کا موضوع بنایا شعبہ سائنس کے سربرہ علی مصطفیٰ سمیرہ اپنی ذہین و فتین طالبہ سے توقع رکھتے تھے کہ وہ تدریس کا پیشہ اپنا کر اور فیکلٹی سے بطور استاد وابستہ ہو کر ذہنوں کی آبیاری میں ان کی مدد کریں گی سمیرہ اپنے شفیق استاد کی امید پر پوری اتنی وہ کائرہ یونیورسٹی کے شعبہ سائنس کی پہلی خاتون اسسٹن پروفیسر مقرر ہوئی پھر وہ جہری تابکاری کے مضمون میں برطانیہ سے پی ایش ڈی کی تعلیم مکمل کر کے اس شعبے میں پہلی خاتون سائنس دان قرار پائیں سمیرہ موسیٰ جہری طاقت کے پر امن مقاصد کے استعمال پر یقین رکھتی تھی اور اسی نظریہ کی پرچارک بھی تھی ان کا کہنا تھا کہ میری خواہش ہے کہ سرطان کے لیے جہری علاج اتنا سستہ اور دستیاب ہو جیسے کہ ایسپرین کی گولی دستیاب ہوتی ہے اور سستی ہوتی ہے ان کے اس قول نے بڑی شورت حاصل کی اور شاید یہ سوچ ہی ان کی موت کا سبب بنی اپنے اس تصور کو عملی جامع پہنانے کے لیے انہوں نے سخت محنت کی اور ان کی تحقیقی سرگرمیوں کا محور یہی سوچ بنی رہی علاج کو اس طرح سستہ کرنے کا یہ خیال ہی کیا کم قیامت خیز تھا کہ سمیرہ موسیٰ کی دوسری بات میں حل چل ہی مچا دی جس کی مدد سے سستی دھاتوں کے جوہر توڑ کر ایک سستہ جوہری بم بنانا ممکن ہو جاتا یہ استحصال زدہ تیسری دنیا کی اقوام خاص طور پر مسلم ممالک کو ایٹمی حملے کے خوف سے نجات دلانے کا تیز ترین نسخہ تھا تو دوسری طرف ایٹم بم اور دیگر بڑے پیمانے پر حلاقت پھیلانے والے ہتھیاروں کے بل پر دنیا میں منمانی کرنے والے ممالک کے لیے خطرے کی گھنٹی بھی تھا سمیرہ موسیٰ نے جوہری توانائی برائے امن کانفرنس کا انقاط کیا جس میں بہت سے ممتاز سائنس دان مدعو کیے گئے اس پلیٹ فارم سے اس زیرک اور انسانیت دوست سائنس دان نے جوہر برائے امن کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس بلانے کی تجویز بھی پیش کی سمیرہ موسیٰ کی کوششوں سے منعقد ہونے والی اس کانفرنس میں جوہری توانائی کے خطرات سے بچاؤ کے لیے بہت سی سفارشات مرتب کی گئی اور کمیٹی تشکیل دی گئی جس کے لیے سمیرہ موسیٰ پیش پیش رہی سرطان کے مرض سے جنگ سمیرہ کی سرگرمیوں میں اہم ترین رہی جس کا سبب ان کی والدہ کا اس موزی مرض کا شکار ہو کر دنیا سے چلے جانا تھا وہ مختلف اسپتالوں میں جا کر رضا کارانہ طور پر سرطان کے مریضوں کی ان کے علاج میں مدد کرتی تھی اس بات صلاحیت سائنسدان اور محقق کی شورت مصر کی سرادیں پار کر کے دور دور تک پہنچی تو جوہری سائنس میں بے مثال کامیابیوں کی بنا پر سمیرہ موسیٰ کو سن 1950 میں امریکہ کی فل برائٹ سکولرشپ ملی اور انہیں امریکی ریاست مصوری کی سینٹ لوی یونیورسٹی میں تحقیقی سرگرمیوں کے لیے مدو کیا گیا ساتھ ہی امریکہ پہنچنے پر انہیں امریکی شہریت کی بھی پیشکش کی گئی مگر سمیرہ نے پیروں میں پڑی اس امریکی شہریت کو لات مار دی جس کی خاطر لوگ امریکیوں کے پیروں میں پڑ جاتے ہیں انہوں نے یہ پیشکش رد کرتے ہوئے کہا کہ میرا ملک میرا انتظار کر رہا ہے سمیرہ وہ پہلی شخصیت تھی جنہیں امریکی ایٹمی تنصیبات کے دورے کا موقع ملا پانچ اگست سو ننیس سو باون کو امریکی دورہ مکمل ہونے کے بعد جب سمیرہ مصر واپس روانہ ہو رہی تھی تو ائرپورٹ جاتے ہوئے اچانک راستے میں ان کی گاڑی چالیس فٹ کی بلندی سے نیچے گہرائی میں گر گئی اس دوران ان کی خون میں لت پت لاش ملی ڈاکٹروں نے پوش مارٹم رپورٹ میں واضح کیا کہ ان کی موت موقع پر ہی ہو گئی تھی اس حادثے کے بارے میں مختلف کہانیاں اور مفروضیں عالمی میڈیا کا حصہ بنتے رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ گاڑی گھاٹی میں اترنے سے قبل ہی ڈرائیور نے چھلانگ لگا دی تھی کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ ان کے قتل کی باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی تھی اس آنہے پر شموگ و شبہات کا اظہار کیا گیا ڈرائیور کا لا پتہ ہونا صاف بتا رہا تھا کہ سمیرہ حادثے کا شکار نہیں ہوئی انہیں باقاعدہ سازش کے تحت قتل کیا گیا ہے مگر جس سائنسدان کی امریکہ میں اتنی آو بھگت کی گئی اور جسے امریکہ اپنی شہریت دینے کے لیے بیتاب تھے اس کی پرسرار موت کا معاملہ دبا دیا گیا بہت سے لوگ اس شک کا اظہار کرتے ہیں کہ سمیرہ موسیٰ کو قتل کیا گیا مصر کے آن لائن اخبار ایجنٹ انڈیپینڈنٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق سمیرہ کے قتل کی سازش میں نمائن ترین کردار مصری اداکارہ راقیہ ابراہیم لیوی کا تھا مصر سے تعلق رکھنے والی یہودی اداکارہ راقیہ کا مصری ہونا اسے اسرائیل کے ساتھ وفاداری سے باز نہ رکھ سکا یعنی وطن پر مذہب نسل اور نظریہ بازی لے گیا اسرائیل کے قیام کے بعد وہ مصر کے یہودیوں کو اکساتی تھی کہ ترک وطن کر کے سہہونی ریاست میں جا بسیں اگرچہ اس نے شادی ایک مصری مسلمان انجنئر مصطفی ولی سے کی مگر یہ رشتہ عربوں اور مصریوں سے محبت اور وفا کا تعلق نہ بن سکا شوہر سے علیہدگی کے بعد سن 1954 میں راقیہ مصر چھوڑ کر امریکہ جا بسیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سمیرہ کو موت کے موں میں دھکیلنے والی راقیہ ابراہیم تھی جو مساد کی آلائے کار کے طور پر اس سازش کا حصہ بنی اس زمن میں سب سے اہم شہادت راقیہ کی پوتی ریٹا ڈیوڈ ٹومز کی ہے جو راقیہ کی امریکی شہریت کی حامل یہودی شوہر کے تعلق سے راقیہ کی پوتی ہیں جنہوں نے 2012 میں پہلی بار اس موضوع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سمیرہ موسیٰ کو قتل کیے جانے کا مزید ثبوت فرہم کر دیا راقیہ کی پوتی کا کہنا ہے کہ اس کی دادی کی ڈائریوں میں جو کلیفورنیا میں واقع راقیہ کی رہائشگاہ کی لائبریری میں چھپائی گئی تھی سمیرہ موسیٰ کی کاہرہ میں واقع گھر کی کئی تصاویر ملی ہیں اس نے یہ انکشاف بھی کیا کہ راقیہ نے سمیرہ کے گھر کی چابی کا نقش سابن پر اتار لیا تھا جو اس نے مصر میں موجود موسیٰ کے ایک ایجنٹ کے حوالے کر دیا اس کاروائی کے کچھ عرصے کے بعد راقیہ سمیرہ کو اپنے ساتھ قاہرہ میں ایک آپرا دکھانے کے بہانے لے گئیں سمیرہ کی غیر موجودگی میں موسیٰ کے ایجنٹ اس کے گھر میں داخل ہوئے اور اس کی تحقیقاتی مواد کی تصاویر اتار لی گئیں صاف لگتا ہے کہ راقیہ نے موسیٰ کے دیئے گئے مشن ہی کے تحت سمیرہ سے دوستی گانٹھی تھی یہ دوستی اس وقت اختتام پذیر ہو گئی جب راقیہ نے امریکی حکام کی جانب سے مذاکرات کار کا کردار ادا کرتے ہوئے سمیرہ کو امریکی شہریت اور امریکہ میں رہ کر کام کرنے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی سمیرہ کے انکار پر اس نے دھمکی دی کہ اس کا نتیجہ قبر ہوگا جب سمیرہ امریکہ کے دورے پر پہنچی تو راقیہ ایک مشترکہ دوست کے ذریعے ان کا تعقب اور ان کی تمام سرگرمیوں کی بابت معلومات حاصل کرتی رہی انہی معلومات کی مدد سے موسیٰد سمیرہ کو اپنے جال میں پھسانے اور انہیں قتل کرنے میں کامیاب ہوئے یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ راقیہ ابراہیم کے بطن سے مصر کے معروف سیاستدان سابق وزیر خارجہ اور عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل کے منصب پر فائز ہونے والے امر موسیٰ نے جنم لیا جو اس رشتے سے ہمیشہ انکار کرتے رہے ہیں مگر یہ حقیقت ایک اسرائیلی اخبار ہیریٹس نے سامنے لائی سمیرہ موسیٰ جیسی عظیم مسلم سائنسدان کی شہادت ایک سانحہ ہے مزید علمیہ یہ ہے کہ اس عظیم نقصان کا تذکرہ بھی نہیں کیا جاتا اتنا ہی نہیں ان کا تحقیقی کام بھی اس بہانے کے ساتھ دبا دیا گیا کہ وہ تمام عربی زبان میں ہے سوال یہ ہے کہ ان کا تحقیقی کام سامنے کیوں نہیں لائی گیا دوسرا سوال یہ ہے کہ مصر کی سلامتی کے ادارے اتنے بے خبر کیوں تھے کہ ان کی ایک عظیم سائنسدان تک ایک ایسی خاتون کی رسائی کیسے ممکن ہوئی جو کھلم کھلا اسرائیل کی سپورٹر اور ایجنٹ تھی اور سمیرہ موسیٰ کی حفاظت کے لیے اقدامات کیوں نہ کیے گئے اپنی اس غفلت کے ہاتھوں مصر نے نہ صرف اپنے جوہر نایاب کو کھو دیا بلکہ مسلم دنیا کو بھی ایک قابل فخر سائنسدان کی صلاحیتوں کو صحیح معنی میں بروے کار لانے سے پہلے ہی محروم کر دیا گیا دوسری جانب مصریوں نے اپنی جس محبوب اداکارہ راکیہ ابراہیم کی سرگرمیوں سے آنکھیں بند کر رکھی تھی اور جسے کینس فسٹیول میں مصری وفت کی قیادت کا عزاز عطا کرنے کی کوشش کی گئی تھی امریکہ منتقل ہونے کے بعد اسے امریکہ کے لیے اسرائیل کی خیر سگالی کی سفیر مقرر کیا گیا شاید یہ سمیرہ موسیٰ کے قتل میں معاونت کا صلاح تھا لگتا ہے ندیم سرسوی نے شاید یہ نظم سمیرہ موسیٰ کے لیے ہی لکھی تھی ایک چلتی ہوئی تلوار میں ڈھل سکتی ہے اپنے پیروں سے حکومت کو کچل سکتی ہے وقت پڑ جائے تو کانٹوں پہ بھی چل سکتی ہے تو ہے عورت تو زمانے کو بدل سکتی ہے اپنی چنری سے گلہ گھوٹ ستمگاروں کا اپنی چوڑی سے جگر چیر دے تلواروں کا اپنی آنکھوں کو بنا آئینہ انگاروں کا اپنی حمت سے بدل فیصلہ سرکاروں کا ظلم حق میں تیرے اب اور نہیں کر سکتا یہ زمانہ تجھے کمزور نہیں کر سکتا حد میں ظالم کو رکھے حد سے گزرنا تیرا موت قاتل کی ہے مقتل میں اترنا تیرا جنگ سے کم نہیں پردے میں اُبھرنا تیرا زندگی بن گیا حق کے لیے مرنا تیرا کام تیرا تو نہ تھا پھر بھی کیا ہے تُو نے اپنی دھرتی کے لیے خون دیا ہے تُو نے امید ہے آپ کو آج کا پوڈکاسٹ پسند آیا ہوگا اپنا بہت خیال رکھئے گا شکریہ